تو اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ تیرے رب کی نظر سے ایک ذرے کے برابر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے اور مثال یوں دیتا ہے یہ ایک کالا پہاڑ ہے یہ ایک کالا پہاڑ ہے اوپر کالی رات ہے اس کو اوپر ایک چیوں پی جا رہی ہے کتنے پہاڑی ہورے بروچستان میں کتنے کالے پہاڑ ہیں اس پر ایک چیونٹی جا رہے ہیں اور اسی کھر کو چیونٹیاں جا رہے ہیں تو اللہ تعالی یہ کہہ رہا ہے کہ ایک رات کا اندھیرہ ایک پہاڑ کا اندھیرہ سیاہ ہے ایک چیونٹی سیاہ ہے تین اندھیرے ان تین اندھیروں میں تیرے رب کی جو نظر ہے وہ ایسی ہے کہ چیونٹی نہیں چیونٹی کی ٹاموں سے جو لکیر برنی ہے تیرا رب وہ لکیر بھی دیکھ رہا ہے کیا دیکھنا ہے کیا دیکھنا ہے یعلم ما فی البغر والمح ما تسقط من ورقت الا یعلمها ولا حبت فی ظلمات الارض ولا رقم ولا یابس الا فی کتاب مبین لیے آپ کے پولیس لائن میں کتنے درست ہیں اور افریقوں میرا کئی دفعہ جانا ہوا جنگل دیکھ کر ہی حیرت ہوتی ہے کہ جاؤ جنگل میرے عزا نے بنائی ہے اور پھر پوری دنیا جنگل سے بھری پڑی ہے پھر میرا رب کہتا ہے ایک پتہ بھی گرتا ہے تو تیرے رب کی نظر سے ہو کے پھر گرتا ہے وہ کتنے پتے روزانے گردیں اور جب پتجڑ کا موسم آتا ہے سردی میں تو کتنے پتے گرتے ہیں تو میں قربان جاؤں اس ذات پر کہ جس کی نظر اتنی طاقتور ہے کہتا ہے ایک پتہ بھی میری نظر سے دائم میں ہو کے نہیں گئی وَلَا حَبَّا تو ایک اچھا افسر آ جائے تو وہ ظالموں کو پکڑنا شروع کر دیتا ہے وہ سیاسی دباؤں میں نہیں آتا وہ رشوت نہیں لیتا وہ مجرم بھاگ جاتے ہیں شجلہ چھوڑ جاتے ہیں یا پکڑے جاتے ہیں یا مارے جاتے ہیں تو یا اللہ تو کیوں نہیں پکڑتا تیری طاقت تو بڑی زبردست ہے تو اس کا اگلا جواب ہے اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَطُ فِيهِ الْأَبَصَارَ مُحْتِعِينَ مُقْنِعِ رُغُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ تَرْفُهُمْ وَأَفْقِدَتَهُمْ حَوَا کہ میرے نظام میں جلد بازی نہیں میں محلت دیتا ہوں محلت دیتا ہوں اور ایک دن میں نے رکھا ہے اِنَّ يَوْمَ الْفَسْلِكَنَ مِقَعْتَهُمْ تَعِيَنَ يَوْمَ يُنْفَقُ فِي السُورِ فَتَعْتُونَ حَفَّاجَةَ ایک آواز دینے والا ایک آواز آئے گی پھر دومیں قبروں سے نکل محل ہوگا